تو میں نے آج کیا کہ جب مال آیا تو کتنے آئے اور عمر کے زمانہ سب سے زیادہ سبق آموز سب سے زیادہ اصول اور پابندیوں کا ہے فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم جب منا سے واپس ہوئے تو اپنی اونٹنی کو بچھایا بچھیلے میدان میں ابتاہ میں اور کنکنیوں کا ایک دھیر جمع کر کے اس کو ذرا موچا کیا اور اس پر اپنی شادر کا پلہ ڈالا سکیہ بنا کر نید گئے کنکنیوں پر اور دونوں ہاتھ کھایا آسمان کی طرف اور یہ کہا ہے اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری قوت تمزور ہو گئی اور میری رعایہ پھیل گئی اب تو تم مجھے اپنے پاس بڑھا دے اس میں پہلے بڑھا دے مجھے اپنے پاس کہ میں کسی عمل کو ضائع کرنے والا اس لیے کہ اب تک جو کام ہوا ہے تیرے فرزہ چھیک ہوا ہے کہ میں کسی عمل کا ضائع کرنے والا نہیں اور نہ کسی عمل میں کتائی کرنے والا ہوں مجھے اس حالی دنے سے اٹھا دے کسی حکم کو ضائع کرنے والا یا کسی حکم میں تنی کرنے والا نہیں ہوں جب مجھے مجھے آئے لوگوں نے بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر کچھ سرائض فرض کیے ہیں اور تمہارے لیے سنت کے تاریخوں کو واضح کر دیا گیا ہے اور بیان کر دیا گیا ہے اور تمہیں ایک دین کے احکام کے ساپ اور واضح راستے پر سوڑا جا رہا ہے کوئی دین کا کوئی حکم تم سے مخفی نہیں ہے شفہ ہوگا نہیں ہے یہ کہہ کر عمر علیہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ کو مارا اپنے دائیں ہاتھ پر افسوس کی طور پر تھوڑیہ فرمایا کہ ہاں دین کا واضح ہو چکا ہے لیکن تم لوگوں کو راہ حق سے بسلاؤ گمرا کرو اور ان کو راہ حق سے دائیں بائیں متوجہ کرنے لگو تو یہ الگ بات ہے ورنہ دین تو واضح ہو چکا ہے ہے فرمایا کہ اپنے آپ دوز بات سے بچاؤ کہ تم آیت رجم تم آیت رجم کا انکار کر کے حالات بجاؤ کہنے والے کہنے لگے کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں رجم کا حکم نہیں ملا یہ یوں کہنے لگو کہ ہاں کوڑے مادنے کا حکم تو ملتا ہے لیکن رجم کا حکم قرآن میں نہیں ملا فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رجم کیا آپ کے بعد ہم نے رجم کیا اس شخص کو جو شاری شدہ ہوتے رزی نہ کر لے اور خدا کے قسم اگر لوگ یوں نہ کہتے اگر لوگ یوں نہ کہتے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے تو میں یہ رجم کی آیت جو منسوق ہو چکے گئے کہ حکم باقی ہے اس آیت کو میں قرآن میں لکھ دیتا اس آیت میں قرآن میں فرمایا کہ اگر لوگوں کے کہنے کا خیال نہ ہوتا کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں ایک نئی آیت ایک نئی چیز بڑھا دی ہے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا یعنی یہ آیت منسوق ہے حکم باقی ہے ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے الشیخ و الشیخة ازا زنایا ارجموہما البتہ زنا کالا من اللہ کہ ہم نے رجم کی آیت پڑھی ہے اگر اس بات تلدشانہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے ایک آیت بڑھا دی ہے تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا ایک روایت میں ہے معدان بن عبی تلحال یہ عمری کہتے ہیں کہ عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا منبر پر اللہ کے حمد و سنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عظم السزیق نظر کی پسکرے کیے اور فرمایا کہ اے لوگو میں نے ایک خط دیکھا ہے اور اس خط کا مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت ہی بھا گیا ہے فرمایا کہ میں نے ایک خط میں دیکھا ہے کہ ایک صرف رنگ کا مرغہ ہے جس نے میرے دو چھونگے میرے ماری ہیں صرف رنگ کا مرغہ ہے جس نے میرے دو چھونگے ماری ہیں اپنی چونس سے مرغہ نے چھونگ ماری ہے میں نے اپنی دیوی اصلاب انٹر عمیز کو یہ اخواب سنایا اور تیوی ایسی سمجھدار اور امت والی ہوتی تھی اس نے کہا کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو خطر کرے گا فرمایا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں میں اپنی جگہ اپنا کسی کو خلیفہ بنا دوں اس لیے کہ خلیفہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے جین کو ذائع کرنے والے نہیں ہیں اور خلافت جس کو دیکھ کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اس کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں اور اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو یہ چھے آدموں کی شورہ جو وہ لوگ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ان شے آدموں سے راضی تھے ان کو یہ قادر اعتماد اور مفلسین لوگ تھے جن سے آپ موت کے وقت راضی تھے حضور عثمان حضور زبیر اور طلحہ عبد الرحمن ابن عور اور ساتھ من نبیر وقاص فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے تم جس کا حاضر بھی بیعت کر لو اس کی بات کو سننا اور ماننا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں میں خوب جانتا ہوں کہ جس کو تم خلیفہ بناو گے لوگ اس خلیفہ کی مخالفت کریں گے اور اس میں عیب لگائیں گے کہ اس کی بھی خلیفہ بنایا جائے گا لوگ اس میں عیب لکھا دیں گے اور لوگ اس کی مخالفت کریں گے فرمایا کہ مخالفت کرنے والوں نے اگر اس میں خلافت کی مخالفت کی اور عمید کی دعات نہ کی فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے یہی لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے اور یہی کفار اور رائع سے بچھلے لوگوں گے وہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس سے زیادہ اہم چیز اور کوئی چیز سڑ کرنی جا رہا ہوں سب سے اہم چیز میرے نزدیک کلالا وہ مرنے والا جو کوئی اولاد سڑ کر نہیں مرہا ہے فرمایا کہ اس کا معاملہ سب سے زیادہ میں نزدیک اہم ہے تو ادھر اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے جتنی مجھے تاقید اپنی پوری زندگی میں جن تاقید کس عمل کی تھی ہے اتنی کسی اور کام کی تاقید نہیں کی ہے یہاں تک کہ آپ نے مجھے متوجہ کرنے کیلئے میرے سینے میں ہم نمازدر کہا تھا کہ عمر اس چیزتہ زیادہ خیار لگنا اور فرمایا کہ یہ آیت جرموں میں نازل ہوئی جو سورہ نیسا کی سورہ نیسا کی آیت ہے یہ ستخصیل ہوگا پھنی نیسا خوی اللہ ویسی کن تلکہ لالہ یہ آیت فرمایا اس وقت نازل ہوئی تھی اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اگر میں اور باقی رہا دنیا میں تو میں اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا پھر جیس فیصلے کو پڑھنے والا اور انپڑھ ہر ایک اس فیصلے کو سمجھ لے گا اور سیکھ لے گا اور میں اللہ بواہ بناتا ہوں تمام شہروں کے گورنروں پر اور تمام شہروں کے عوضہ داروں پر کہ میں نے ان کو جو بھیجائے ملکوں میں صرف اس لئے بھیجائے تاکہ یہ لوگوں کو دین کی باتیں سیکھ لائیں اور ان کو ان کے ندی کی سنتیں سنے لوگوں کے طریقے بتلائیں اور جیسے بات میں نہیں اختلاف ہو جائے اس بارے میں ان کو علم نہ ہو وہ اس مسئلے کو لے گا میری طرف آئیں فرمایا یہ لوگوں تم یہ دو سبزیاں کھاتے ہو ایک پیاز اور جسے لسن یہ دونوں چیزیں بدلدار ہیں اور خبیص ہیں لسن اور پیاز فرمایا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در زمانہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جس آدمی کے موں سے اس لسن اور پیاز کی بھو کو سنتے مسجد میں آپ حکم دے دے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جائے سنو اے بیڑی پھ کر آنے والے مسجد میں اور لسن کی آج آپ کو کھا کر آنے والا نہیں ہے تو لوگ مسجد میں لسن پیاز کھاتے ہیں تو مسجد میں بیچ کر کچھا پیاز مسجد میں کھاتے ہیں حالانکہ اس کو کھا کر آنے والے کے لئے یہ سخت وعید ہیں آپ حکم دیتے کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے باہر نکال دو چنانچہ مسجد سے نکال کر اس کو بقی میں پہنچایا جاتا تھا اتنا دور نکال رہ جاتا ہے اس کو مسجد سے یعنی مسجد سے باہر نکال دے صرف یعنی مسجد سے نکال کر بقی پہنچا دیا جاتا تھا اس آدمی کو جس کے موں سے ارتیاز یا لحسن کی بدلو آیا کرتے دی فرمایا اسے مز کھایا کرو اور اگر کھانا ضروری ہی سمجھتے ہو تو پکا کر اس کی بدلو کو ختم کر دیا کرو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی نے جمعہ کا خلال دیا اور کچھ کے دین عمر رضی اللہ تعالی نے کو نیزہ مارا گیا یہ وہ تاریخ تھی جو حجہ کا مہینہ ختم ہونے میں چار دن باقی تھے چار دن باقی تھے